آج پندرہ اگست کو ایبی آر نے ایک سرکرل نمبر فور ایشو کیا ہے جس کے مطابق انہوں نے سیون ای کی فردر کلیریفکیشن دی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ سیل کرتے ہوئے کن پروپٹیز کے اوپر کزن کیسز کے اوپر یہ سیون ای کا رول اپلائی نہیں ہوگا آج کس ٹاپک میں ہم اس کو سٹڈی کریں گے آپ دیکھیں پریکٹیکل لننگ ہاؤس میں ہوں فائی میں ہوں واپس آتے ہیں ٹاپک کے اوپر سیون ای کے حوالے سے جیسے اپ ڈیٹس آئی ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے اور ہم نے ڈیفرنڈ ڈیٹس پہ جو ڈاکومنٹس آئے چلان بنانے کا جو طریقہ تھا اور یہ بھی سیکھا کہ سیٹیفکیر کے لیے کس طریقے سے فارم ایو میں ڈیٹا فیل کرنا ہے اور اپلائی کرنا ہے اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا لاس لیکچر میں کہ کچھ ٹائم کے بعد یہ سسٹم آن لائن ہوگا یا اس میں کچھ اپ ڈیشنز آئیں گی تو ابھی ایک اسی سیریز کو کنٹینیو رکھتے ہوئے ایبیا نے ایک ڈاکومنٹ ایشو کی ہے سرکرن نمبر فور جن کے اندر ہوں نے بتایا ہے کہ یہ سیٹن پراپٹیز ہیں جن کے اوپر جو سیون ای ہے وہ ایڈا ٹائم آف سیل اپلائی نہیں ہوگا ویسے تو سب کے اوپر اپلائی ہوگا جو ریٹن کے اوپر ہیں لیکن اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ ریٹن کے ساتھ ہم ٹیکس پر کرتے تھے سیل کے ساتھ ان کو لنک نہیں کیا گیا تھا لیکن ان چار پانچ طرح کی جو پراپٹیز ہیں اگر آپ یہ سیل کریں گے تو سیل کے ٹائم پہ بھی آپ کو سیٹیفکیر لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ کون کون سی پراپٹی ہے یہ ڈاکومنٹ ہے پہلے آپ کے سامنے میں یہاں پہ بتا دوں کہ یہ ڈاکومنٹ تقریباً پانچ پیجز کا ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر انہوں نے کچھ کلیلیفکیشن دی ہے تو اس کو اپل نے اس ڈاکومنٹ کو میں اٹیج کر دوں گا ویسے اس کے ساتھ پیج کے ساتھ آپ اس کو لنک ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں تو اگر ہم اس کی کنکلوجین دیکھیں تو سب سے پہلی جو چیز انہوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جو کیس ہے جن لوگوں نے یعنی کہ جن ٹیکس پیرز نے کیس کر دیا تھا جب سیون ای کا رول آیا تو کچھ ٹیکس پیرز نے کیس کر دیا تھا کہ یہ جو رول ہے یہ ریٹروسپیکٹر ایمپیکٹ اس کا نہیں ہو سکتا مطلب یہ ہے کہ جب یہ رول آیا تو انہوں نے بجٹ جو ٹونٹی ٹونٹی ٹو تھا جو ٹونٹی ٹونٹی ٹو ٹونٹی ٹھری میں بجٹ آیا یعنی کہ جون بائیس میں انہوں نے کہا کہ یہ بیک ڈیٹر میں اپلائی ہوگا مطلب جولائی اکیس سے جون بائیس پہ اپلائی ہوگا بیک ڈیٹر میں آن ورڈ تو ہونا ہی تھا لیکن بیک ڈیٹر میں اپلائی ہوگا تو کچھ ٹیکس پیرز نے کیا کیا کہ اس کو پر ہائی کورٹ کے اندر جو کیس ہے وہ فائل کر دیا اور اس کا اگر ڈاکومنٹ دیکھیں تو یہ ڈاکومنٹ ہے ان کا نمبر میں انہوں نے منشن کی ہے یہاں پہ ڈیو پی نمبر فائیو ٹو فائیو ڈبل لائن آف ٹونٹی ٹو تو ڈیٹ ہے چھے چھار دوزار تہیس تو اگر ایک ڈاکومنٹ دیکھیں تو سب سے پہلا جو جوسا جو پوائنٹ ہے اس کے اندر انہوں نے سیم وہی چیز جو ہے وہ منشن کی ہے کہ وہ ٹیکس پیر جنہوں نے یہ جو ڈاکومنٹ کوڈ کی طرف سے جو آرڈر تھے یعنی کہ جنہوں نے کوڈ میں کیس کیا ہوا ہے وہ ٹیکس پیر جنہوں نے کیس کیا ہوا ہے وہ اگر سیل کریں گے تو اپنا نام یہاں پہ سب کے نام آ رہے ہیں وہ دکھائیں گے اور جو لینڈ رکارڈ دپارٹمنٹ ہے وہ اس ڈاکومنٹ کی بیس پہ اگر انہوں نے کیس کیا ہوا ہے تو ان سے سیون ہی کا جو ٹیکس ہے وہ ان سے نہیں لیں گے انٹیل انلیس کے وہ جو کیس ہے وہ ریورس نہ ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو پر سپریم کورڈ کا ڈسین آئے ہوا تک کہ 50 پرسنٹ پیر کر دیں باقی چیزیں ابھی ہواب میں ہیں کوئی چیزیں کلیر نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارشل پیمٹ ہو چکی ہے لیکن اگر وہی پروپٹی آپ سیل کریں گے یعنی کہ جنہوں نے کیس فائل کیا ہوا ہے تو ان کے اوپر تو سٹیڈ یہ جو رول ہے وہ اپلائے نہیں ہوگا اگر آپ یہ ڈاکومنٹ سٹڈی کریں تو اس ڈاکومنٹ کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ وہی لکھا ہوا ہے کہ سرکل ون لاٹ اپلائی ان کیسیز فائلنگ اندہ جسکیشن آف آنرابل لہور آئی کورڈ جب یہ ریورس ہوگی تو پھر اپلائے ہوگا ابھی تک اس کے اوپر اپلائے نہیں ہوگا کیونکہ یہ ریورس ابھی نہیں ہوئی تو ایک چیز تو یہ ہوگی کہ اگر آپ نے اس لگا ہے تو پھر آپ کے بھی یہ رول اپلائے نہیں ہوگا دوسرا پوائنٹ آتا ہے کہ یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو نون ریزیڈنٹ کے اوپر سیون ای کا رول اپلائے نہیں ہوتا سیون ای کے اگر پہلی لین پڑھیں تو انہوں نے ورلڈ یوز کیا ہوا ہے ایوری ریزیڈنٹ پرسن مطلب یہ ہے کہ نون ریزیڈنٹ اس میں نہیں آتا اب نون ریزیڈنٹ کو پروو بھی کرنا ہے کہ نون ریزیڈنٹ جو ہے وہ اس میں کور نہیں ہوگے یہ میں لیکچر لمبا ہوگا اس کے بعد ایک لیکچر بناوں گا نون ریزیڈنٹ کے اوپر تو ایک فارم بھی انہوں نے دیا ہے جو ہم نے فل کرنا ہے اگر ہم فل کر لیں گے تو ہمارے ہو پر یہ رول اپلائی نہیں ہوگا لینڈ اکارڈ ڈپارٹمنٹ اس کو ویریفئی کرے گا اور آپ کو نو سی لینے کی بھی ضرورت نہیں اس فارم کی بیس پر آپ چھوٹا سا فارم ہے فیل کریں گے لینڈ اکارڈ ڈپارٹمنٹ کو دیں گے اور وہ جو ٹرانسفر ہے اس کا پروسس سٹارٹ کر دیں گے جس کا مطلب یہ ہے نون ریزیڈنٹ کے لیے بھی انہوں نے کچھ فسیلٹی دے دی ہے کہ بھئی وہ اگر اچھا نون ریزیڈنٹ کے لیے جو کرائیٹیریا 180 ڈیز والا وہ پروو ہوگا یہ ایک سیپرڈ لیکچر دیکھیں گے کیونکہ اگر اس میں ہم ڈیسز کریں گے تو لیکچر لمبا ہوگا بہرحال نون ریزیڈنٹ کو پر اپلائی نہیں ہوگا کن کنڈیشن میں نہیں ہوگا کون سا فارم فیل کرنا ہے وہ ایک سیمپل سا فارم ہے نیکس لیکچر میں ہم دیکھ لیں گے اس کے بعد آتا ہے کہ کچھ ایسی پروپٹی بھی تھی کہ اگر سیمئیئر میں آپ پرچیز کر رہے ہیں جیسے ٹیکسئیئر ٹونٹی ٹونٹی تھری میں آپ نے پرچیز کی اور ٹو ٹری سکس کے یعنی کہ پرچیز ورا جو ٹیکس ہے وہ پر کیا ہوئے اور سیم پیریڈ میں سیل کر رہے ہیں اور وہی پروپٹی کی ڈیٹ آف سیل ڈیٹ آف سیل اور ڈیٹ آف پرچیز سیم ٹیکس پیریڈ میں اگر آ رہی ہے تو پھر بھی جو لینڈ ریکارڈ اپارٹمنٹ ہے وہ چیک کرے گا دیکھے گا پھر بھی اس کے پر سیون ای کا جو رول اپلائے نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی چوتھی چیز ہوگی اس کے پر آتا ہے اگری کلچر پروپٹی اگر اگری کلچر پروپٹی ہے اور ایکسپٹ فارم آؤوس فارم آؤوس میں اس میں کور نہیں ہے فارم آؤوس کی بھی ڈیفنیشنوں نے دھی ہوئی ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو اگری کلچر جو پروپٹی ہے اس کی جو سیل اور پرچیز ہے اس کے اوپر بھی سیون ای کا جو رول اپلائے نہیں ہوگا آپ کو پتا جب اگری کلچر زین ہم سیل کرتے ہیں تو اس کا جو فرد ہے جو اس کی ڈاکومنٹیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس پر لکھا ہوتا ہے اگری کلچر پروپٹی ہے تو اس کی بیسیز پر لینڈ ریکارڈ بارٹمنٹ آپ سے ٹیکس جو سیون ای کا فارم ریکوائر نہیں کرے گا ٹیک ہے یہ جو پوائنٹ اگری کلچر والا آ رہا ہے یہ پوائنٹ ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پوائنٹ کور ہو رہا ہے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کون سے اس کی بات کر رہا ہے سیل فون اگری کلچر پروپٹی مطلب آپ اگری کلچر کی اکٹیویٹی وہاں پہ کریڈ ہو رہی ہیں کریڈ آٹ ہو رہی ہیں آپ وہاں سے جو لینڈ وہ ڈیکلیرڈ ہے ایز اگری کلچر تو پھر یہ جو رول ہے وہ اپلائے نہیں ہوگا یہ بھی ایک چیز کلیر کر لیں اچھا اس میں انہوں نے کہیں ریٹن وغیرہ کی بات نہیں کی یہاں پہ ڈیکلیرڈ کورڈ میں نے یہ یوز کیا ہے کہ لینڈ کارڈ اپارٹمنٹ کے اندر اگر ڈیکلیرڈ ہے ایز ای اگری کلچر یعنی کہ وہ دیکھیں گے کیونکہ ان کے پاس سارا سسٹم ہے دیکھیں گے کہ کیا یہ لینڈ کمرشل ہے ریزیڈنشل ہے یہ اگری کلچر اگر تو ان کے خاطوں میں اس کے سسٹم میں اگری کلچر آ رہا ہے تو پھر بھی آپ سے ریکوائر نہیں کیا جائے گا فردنو نے فارما اس کے مطلب بتا دیا ہے کہ ہاؤس کنسٹرکٹر ٹوٹل مینیمہ میریہ یہ ساری چیزیں ہیں تو اگر انڈریکلی جو فارما اس والا ہے جو پورشن ہے وہ کور ہوگا سیونی کے اوپر جب ہم اس طرح کا کوئی لیں گے کریں گے ٹرانسور لیں گے تو ہمیں سیونی کا جو ٹیکس ہے یا نوسی ہے وہ لینا پڑے گا اس کے بعد جو آخری پچھوہ پوائنٹ ہے وہ گورنمنٹ کی جو اپنی دولمنٹ آتھارٹیز ہیں لوکل آتھارٹیز ہیں وہ اگر سیل پرچیز کر رہی ہیں تو ان کو پر اپلائی نہیں ہوگا یعنی کہ انہوں نے اپنے جو سیمی گورنمنٹ آدارے ہیں ان کے لیے بتا دیا کہ اگر آپ سیل پرچیز کریں گے تو آپ کے اپلائی نہیں ہوگا یہ کچھ کنڈیشنز تھیں جو انہوں نے دے دی ہیں میں دوبارہ ریپیر کرتا ہوں سب سے پہلے جنہوں نے کیس فائل کیا ہوئے ان کے اپنے اپلائی نہیں ہوگا وہ اگر سیل کرتے ہیں پرچیز کرتے ہیں تو ان کے اوپر رول اپلائے نہیں ہوگا اس کے بارے آتا ہے اگر نون ریزیڈنٹ ہے اس کے اوپر ہم سیپل لیکچر دیکھیں گے ایک فارم فیل کریں گے ان کے اوپر بھی یہ رول اپلائے نہیں ہوگا پھر آتا ہے سیم ایئر میں پرچیز سیل ہو رہی ہے ان کے اوپر رول اپلائے نہیں ہوگا اگریکلچر لینڈ ہے ان کے اوپر رول اپلائے نہیں ہوگا ایک فردر انہوں نے مزید ایک کٹیگری دی ہے کہ اگر کوئی جو شہید کی بیوہ ہے یعنی ان کی بلونگنگ اگر وہ سیل کر رہے ہیں آم فورسز سے اور اس کے بعد کوئی ایسا فورسز آم فورسز کا بندہ جو پرسن ہو ڈائی وائل ان در سرفسیز آف دا پاکستان آم فورسز جو مر گیا ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی اگر آم فورسز کے دمیان سرفسیز اگر وہ دے رہے ہیں تو ان کو کوئی پلاٹ ملتا ہے ٹرانسر ہوتا ہے تو ان کے اوپر نہیں اپلائی ہوگا یہ وار مونٹن پرسنٹ اگر کوئی آم فردر یہ آم فورسز سے لیٹڈ ہی پوائنٹ ہے سارے جو پوائنٹ ہیں تقریبا وہ آم فورسز سے لیٹڈ ہیں تو یہ بھی اس لیے میں نے ڈیسٹس نہیں کیا تو یہ اگر آپ اس کٹیگری میں آ رہے ہیں تو آپ کے اوپر بھی رول اپلائی نہیں ہوگا تو یہ چار پانچ میجر کنڈیشنز ہیں دو کنڈیشن تو ایک آم فورسز سے لیٹڈ ہے اور ایک جو ہے وہ گورنمنٹ آثورٹیز سے ریلیمنٹ ہے تو یہ چار میجر کنڈیشنز ہیں جو ایک نارمل نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ ٹیکس پیر کو پر اپلائی ہوتی ہیں اگر آپ ان کنڈیشن میں فال کر رہے ہیں تو پھر تو یہ رول آپ کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اس کے بیانڈ ہے مطلب اس کے لاوہ ہے تو پھر آپ نے سیونی کا ٹیکس بھی پی کرنا ہے وہ سرکل جو جولائی میں میں نے ڈیسٹس کیا تھا وہ وہیں پہ اویلیبل ہے پریویل کر رہا ہے وہ آپ نے اسی کو ہی فالو کرنا ہے اگر آپ اس کے لاوہ ہیں ٹیک ہے وہ سرکل انہوں نے یہاں پہ بات بھی کر دی ہے کہ اگر اس کے لاوہ جو چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری اسی سرکل میں آ رہی ہیں ادھر کونٹینٹ آف دو سرکل شاید رمین دا سیم انلیس فردر امنڈمنٹ اس کی جب تک نہیں آتی وہ جو سرکل نمبر ہم نے جولائی کا سرکل دیکھا ہے یہ لکھا ہوا سرکل نمبر ون ٹونٹی ٹونٹی ٹری فور ڈیٹڈ اکیس جولائی جو میں نے سب سے پہلے لیکچر بنایا ہے تو اس کو دیکھ لیجئے گا اس میں میں نے ایکسپین کیا ہوا ہے اب کوششن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو کور ہوگیں ہم نے سمجھ بھی لیا ہم نے دیکھ بھی لیا کیا لینڈ لکارڈ دپارٹمنٹ اس پہ اگری ہوگا کیا لینڈ لکارڈ دپارٹمنٹ کی ان کو اتنی ویرنس ہے اتنی ٹریننگ ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں گے کیا یہ سرکل ایک سرکل واقعی ہی ریلی اپلائے ہوگا یا جسٹ ایک ڈاکومنٹ ہے جیسے اس سے پہلے آیا ہے کیونکہ پچھلے ایک ماہ سے یا ڈیڈ ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسٹری جو ٹرانسفر نہیں ہو ری لینڈ لکارڈ دپارٹمنٹ اس کو ٹرانسفر نہیں کر رہا ہے یا ٹیکس پیر سے زیادہ ٹیکس لے رہا ہے تو یہ ایک بڑی ویرنس کی ضرورت ہے بی آر کی اس کو پر ایکشن لینا چاہیے ان کو پراپر ٹریننگ دیں کہ جو سرکل ہے برائے سرکل نہ رہے اس کی پراپر ایمپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اس سے ریلیمنٹ کو کوششن ہو آپ مینچن کیجئے اس کو پر ہم ڈسکشن کریں گے تاکہ جو لنننگ کا پروسس ہے کنٹینو رہے تینکیو بری مچ جزاک اللہ